بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں محمد شوہ فان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویزا کلاس روم پیارے دوستوں ہم اس چینل میں آپ کو تمام امالک کی ویزا انفارمیشن بتاتے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے ایک پروفیشنل ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر دوستو کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی کرتے وقت ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر لازمی ہوتا ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آپ نے ایک اچھا سا اور ایک پروفیشنل ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر کیسے ٹھائپ کرنا ہے دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک اچھا اور پروفیشنل ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر فائل کو بہت ہی زیادہ سٹھانگ کرتا ہے اور جب آپ پروفیشنل ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر فائل میں لگاتے ہو تو اس سے آپ کا ویزا ریشو انکریز ہو جاتا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک پروفیشنل اور ایک اچھا سا ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر ہم کیسے لکھیں گے اس ویڈیو کو آپ دوستو نے لازمی فل دیکھنی ہے تاکہ آپ فل پراسس آسانی سے سمجھ سکیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ویزا کلاسروم کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو چلیے دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر کہ آپ نے ایک اچھا سا پروفیشنل ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر کیسے ٹائم کرنا ہے دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک اچھا سا اور ایک پروفیشنل ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھتے ہیں اور جب آپ اس کو فائل میں لگاتے ہیں تو اس سے فائل کی ویلیو بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہیں اور دوستو جب کونسلر آپ کا ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر چیک کرتا ہے تو وہ ویزا دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کرتے ہو تو جو ویزا ریکویس لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کا مین تیم اور ایک مین چیز ہوتا ہے جب ویزا ریکویس لیٹر آپ کا اچھا اور پروفیشنل ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا فائل سٹرانگ ہو جائے گا تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ نے ایک اچھا سا اور ایک پروفیشنل ویزیٹ ویزا ریکویس لیٹر کیسے ٹائپ کرنا ہے دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہے ایک ویزیٹ ویزا ریکویس لیٹر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اپنی عساب سے تھوڑی بہت چینجنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے دوستو دویزا آفیسر اور اس کے بعد دوستو ترکی ایمبیسی دوستو آپ جس بھی کنٹری کے لیے اپلائی کرتے ہو یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے فار ایگزامپل میں ترکی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو میں نے ترکی لکھ لیا اگر آپ کسی دوسری کنٹری کے لیے اپلائی کرتے ہو جیسے آپ برازیل کے لیے اپلائی کرتے تو آپ نے یہاں پہ برازیل لکھنا ہے اگر آپ تائیلینڈ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ نے یہاں پر تائیلینڈ لکھنا ہے دویزا آفیسر ترکی ایمبیسی اسلام آباد سبجیکٹ ریکویسٹ فار ویزیٹ سلیش ٹوریسٹ ویزا دوستو آپ کا جو بھی پرپس ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے فار اگزامپل میں ویزیٹ یعنی ٹوریسٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو وہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا اگر آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے تو آپ نے کچھ اس طرح لکھنا ہے ریکویسٹ فار ورک پرمٹ ویزا اور اگر آپ سٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ نے ریکویسٹ فار سٹوڈنٹ ویزا لکھنا ہے یا دوستو اگر آپ اس طرح میڈیکل ویزے کیلئے اپلائی کرتے ہو تو آپ نے ریکویسٹ فار میڈیکل ویزا لکھنا ہے جو بھی آپ کا پرپس ہو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے دوستو اس کے بعد دیئر سر آئی ایم محمد شویب خان یہاں پہ دوستو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے چونکہ میرا نام محمد شویب خان ہے اور یہاں پر میں نے اپنا نام لکھا ہے اس کے بعد سن آف سادلہ خان یہاں پہ آپ نے دوستو اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے دوستو یہاں پہ دوبارہ وہ سبجیکٹ آگیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ویزا کے لئے اپلائی کرتے ہو یہاں پہ آپ نے وہ والا منشن کرنا ہے چونکہ میں ویزیٹ یعنی ٹوریسٹ ویزا کے لئے اپلائی کرتا ہوں تو وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اور اس کے بعد ویزا آف ترکی اس کے بعد دوستو فل سٹاپ دوستو یہاں پہ آپ نے اپنے بزنس کا نام لکھنا ہے اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور منشن کرتا جاؤں اگر آپ سیلری پلسن ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپنی ڈپارٹمنٹ کا نام لکھنا ہے یعنی آپ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہونا وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ڈیزگنیشن بھی شو کرنا ہوتا ہے چونکہ میں بزنس کرتا ہوں اس وجہ سے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ دوستو دوبارہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں نے دوستو وہ حصورت نے دوبارہ کی طرف نمبر لکھنا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں نے مجھے کرنے کے بعد وہ تیش دوستان کی طرق کی اور میں نے مجھے گا ہے میں سے شرہ سے چیز اور ڈپارٹمنٹ میں کیمارکتھ میں نے زیکم کی طرق کی اس کے بعد دوستو اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو آپ نے اپنے لیٹر ہیٹ پر اس کو پرینٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس پر اپنا دستخط اور سٹیمپ لگانا ہے یا اس کی علاوہ دوستو اگر آپ سیلوی پرسن ہیں یعنی اگر آپ کسی ڈپارٹمن میں جاب کرتے ہیں تو آپ نے اس کو سیمپل وائٹ پیج پر پرینٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس پر اپنا دستخط کرنا ہے دوستو یہ ایک بہت زبردست اور ایک پروفیشنل ٹوئرسٹ یا نیویزی ٹویزا ریکویسٹ لیٹر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر یہ بنانے میں آپ کو کوئی مشکل ہے یا اگر آپ کو کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آگیا ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو پر کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کروں گا دوستو بس صرف آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ویزا کلاسروم کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہیں انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ اور اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے مذبان محمد شویف خان کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان